اسلام علیکم آج ہمیں کلینر بنا رہے ہیں جس سے آپ اپنے گلاس ڈور ونڈوز گلاس فارمیکا کے ٹیپلز فریج سرفیس آسانی سے ساف کر سکتے ہیں داگ دھبے جو بھی ہوں گے وہ بہت جلدی دور ہوں گے جو آپ مہنگے مہنگے مارکیٹ سے خریدتے ہیں وہ آپ خود گھر میں کلینر بنا سکتے ہیں چلیئے ریسپے شروع کرتے ہیں ہم پین میں پانی لیں گے اور جو یہ لیمو کے چھلکے ہیں لیمو کا راس نکال کے جو چھلکے بچتے ہیں وہ آپ اس میں ڈ ڈال دیں گے یہ تقریباً پندرہ سے بیس ہے یہ ہم اس میں پانی میں ڈال کر بوائل کرنے رکھ دیں گے اور اس کا ایکسٹر نکلنے دیں گے اچھی طرح یہ بوائل ہو تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے اسے بوائل کرنا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے اچھی طرح بھر کے نمک کے ڈال دیں گے کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے نمک گھر میں ہوتا ہی ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سے میکس کر دیں گے اب اس کو تھوڑا پکنے لیں گے ہم اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آن کریں بوائل آنا شروع ہو گیا جو لیمو کو چھلکے کا تھوڑا سا پیلا بنے وہ پانی میں آ جائے گا اس کا ایکسٹریکٹ نکلے گا اور یہ بہت اچھا کلینر بنے گا مارکی سے جیسا آپ خرید کلاتے ہیں ویسا ہی یہ بنے گا اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے آپ نے پانی کو اتنا پکانا کہ یہ ڈیر لیٹر ہے تو تقریباً ایک لیٹر رہ جائے اور اس سے تھوڑا کام ہو جائے کیونکہ یہ جتنا پکے گا اس لیمن کا ایکسٹریکٹ مکلے گا آپ اسے فرش کی سفائی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس جب یہ پانی کام ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ون اینڈا ہاف ٹی سپون اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اس کو اچھے طرح مکس کریں گے فلیم تو سلو کر لیجئے گا یہ ریاکٹ کرتا ہے اور پھر ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون اور پھر ہم اس میں ڈش واش لیکوڈ ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہ تو ہینڈ واش بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں شیمپو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے ڈیو ٹیبل سپون آپ نے شیمپو کا ایڈ کرنا ہے اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر ہم اس میں سوڈا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے گھر میں چلیب ہونے کے لیے جو ہم ڈالتے ہیں فریم سلو رکھئے گا سوڈا بہت ریاکٹ کرتا ہے ایک دم وائلوں کے باہر نہ آ جائے جیس تو اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے تقریباً اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے جب سوڈا بھی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے تھوڑا تھنڈا کر کے سٹین کرنا ہے آپ نے اور اس کو اچھی طرح پریس کر کے لیمن کا ایکسریکٹ تاکہ نکل ہے اگر آپ چاہئے تو اس میں فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں کسی بھی بوٹل میں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی گھر میں جو بھی پلاسٹک کی بوٹل ہو یا سپری بوٹل ہے اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ دک کا تھا تو میں اسی میں ڈال رہی ہوں ہم اسے ٹرائے کریں گے یہ اوون کا گلاس ہے کوکنگ اوون کا اب ہم اس پر سپری کریں گے اور اسے ٹیشو سے یا نیوز پیپر سے پہلے اچھی طرح ساپ کریں گے سپری کر کے آپ کے پاس کوئی نوٹ بک کا پیج ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ نے پیپر سے ہی ساپ کرنا ہے چاہے وہ نیوز پیپر ہو ٹیشو پیپر ہو یا کسی نوٹ بک کا پیج ہو اچھی طرح دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں ساپ کر رہی ہوں میں پیپر سے آپ ساپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے گیلے کپڑے سے سے ساپ کرنا ہے تاکہ جو وہ سوڈیا یا نمک کے نشانیں وہ ہڑ جائیں شیمپو کے اور پھر آپ نے اسے سوکھے کپڑے سے ساپ کرنا ہے تو یہ بہت اس میں شائن آئے گیا آپ اس طرح اپنے پریٹ بھی ساپ کر سکتے ہیں پریٹ کے سرپیز پر جو داغ دھپے لگ جاتے ہیں وہ بھی ساپ کر سکتے ہیں فارمیوکا کی ٹیبلز گھر میں لائننگ ٹیبل یا دوسری ٹیبل ہوتی ہیں سوکھے کے ساتھ وہ بھی آپ ساپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی شائن آگئی ہے گلاس میں داغ دھپے دور ہوگئے ہیں اچھی طرح نگڑکے سے یہ میں نھیلے کپڑے سے ساپ کر رہی ہیں پہلے پھر اسے آپ نے سوکھے کپڑے سے ساپ کرنا ہے دیکھیں کتنی شائن آگئی ہے کتنا چمک آگئی ہے پریز ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آن کریں آپ کا ایک لائک یا سبسکرائب ہمارا حسنہ بڑھاتا ہے شیشہ لگا تھا یہ میں نے اسے ساپ کیا ہے فریچ کا سرفیس بھی آپ ساپ کر سکتے ہیں ٹیبل بھی فارمیکا ٹیبل بھی یہ لیک پڑڈ آپ ایک سے ڈیرھ مہینے تک گھر میں سٹور کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے فرش پیس سے ساپ کر سکتے ہیں جامس کیلہ رہی ہے پریز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تینکس فور واشنگ